انڈین میڈیا نے بالخصوص انلیکشن ڈیز کے اندر امران خان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کی کوئی فیورٹ وزیر آزم نہیں ان کے لیے امران خان صاحب اور انہوں نے بڑا کہا جی کہ انڈین چینلز کے اوپر میں پروگرامز بھی دیکھتی رہی کہ اگر امران خان صاحب آگئے تو جو انڈین انٹرسٹ ہیں وہ ثبوت آج ہوں گے سر میں اس پوری ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ان کی وکٹری سپیچ بینل اقوامی سطح کا اگر ہم بات کریں تو انڈین میڈیا بڑا سراپا احتجاج ہے بالخصوص ڈرگ سے گئے اور کہتے ہیں جی کہ امران خان صاحب اگر آتے ہیں جو کہ آ بھی گئے ہیں بطور وزیر آزم پاکستان تو انڈین جو انٹرسٹ ہے وہ ثبوت آج ہوں گے زید حامد صاحب آپ پہ میں سوال چھوڑا تھا اور بریک میں نے لیتی سر انڈیا کو کیا خطرہ ہے امران خان صاحب سے اپنی سپیچ میں تو انہیں کہہ دیا ہے کہ انڈیا ایک قدم بڑھائیں گا ہم دو قدم بڑھائیں گے فاطمہ انڈیا کو پرابلم امران خان سے نہیں ہے انڈیا کو پرابلم اس نیرٹیف سے ہے کہ امران خان کے پیچھے آرمی اور آئی ایس آئی ہے جو ان کو طاقت میں لے کر آئی ہے یہ جو خلائی مخلوق والا نیرٹیف ہے اس سے انڈین خوف زدہ ہیں بات یہ ہے کہ چند سال پہلے اگر آپ وہ امران کے انٹرویو اٹھا کے دیکھئے جو چند سال پہلے انہوں نے جا کے انڈیا میں دیئے تھے اس میں جو سب سے زیادہ پنچنگ سوال انڈین ان سے کر رہے تھے کہ جب آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ آرمی اور آئی ایس آئی کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ آرمی اور آئی ایس آئی روگ انسٹیوشنز ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی تو آپ کیا کریں گے تو امران کا جواب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں آرمی چیف کو اپنے آگے اکاؤنٹبل کروں گا اور آئی ایس آئی مجھے جواب دے گی اور میں اس کو کنٹرول کروں گا اور کسی قسم کی کوئی آئی ایس آئی روگ ایکٹیوٹی نہیں کر سکے گی سو اس وقت امران ان کا ہیرو تھا پورا انڈین میڈیا میں ان کو پروجیٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا نیا پرائم منسٹر انڈیا کے لیے ایک امید ہے اب چونکہ نواز شریف پہ انہوں نے انویسمنٹ کی تھی انہوں نے محمود اچکزئی پہ اور فضل الرحمان پر اور انہوں نے اسفندیار ولی پر انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ سارے ایس 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 اس وقت اس الیکشن میں پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے تو اس وقت انڈیا کو پینک یہ ہے کہ اس وقت امران کو چونکہ آرمی اور آئیس آئی ان کے خیال میں لے کر آئی ہے اس لیے وہ امران سے خوف زدہ ہے سر یہ خیال درست ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ انجینئرڈ الیکشنز تھے اسٹیبلشمنٹ تھی دھانگلی ہوئی اور لوتس این لوتس او فدر سوریز الیکشن کے انجینئرڈ ہونے کے بارے میں تو کوئی ایویڈنس اس لحاظ سے نہیں آئی کہ ایویڈ یوروپین یونین کمیشن نے بھی کہا ہے کوئی دھانگلی کا ثبوت ایس ایس نہیں ملا باقی جو انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں چھوٹا موٹا میس مینجمنٹ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے لیکن کراچی سے لے کر پشاور تک اتنے بڑے لیول کے اوپر الیکشن کو انجینئر کرنا پوسیبل نہیں ہے جب اس قدر میڈیا اور انٹرنیشنل ابزرورز اور سوشل میڈیا موجود ہو بات یہ ہوئی ہے کہ یس بینفیٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کو چیف تھا وہ جیل جا چکا تھا اس میں ڈی مورلائزیشن تھی اور لوگوں کو ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک اگریسیو ٹرنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور جیسے لوگ اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ دیا ٹھیک ہے رانہ صاحب اب یہ جو بات نیرکیف دیولپ ہوئے کہ جی جی سر یہ بس میں آخری جملہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ پرسپچن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امران سے خلاف انڈیا اتنا بول رہا ہے آج اگر امران کو اسٹیٹمنٹ آرمی اور آئیس آئی کے خلاف دے دے تو انڈیا میڈیا اس کو دوبارہ ہیرو بنا لے گا آپ نوٹ کر لیں اس بات کو امران کو ایسی غلطی کرنے نہیں چاہیے ویسے ٹیک ہے رانہ صاحب اب یہ جو بات کی جاتی ہے سر میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جو عام لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں نا تو پھر ان کی زبانوں پر یہ سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ 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 ان الیکشنز کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی پھر نونلی خود اس کے اوپر واویلا کر رہی ہے سر یہ تھوڑا سی مت کو کھولیں پہلے بات یہ ہے کہ کیا آئی ایس آئی انڈیا کی ایجنسی ہے کیا آئی ایس آئی اسرائیل کی ایجنسی ہے اس ملک کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ سیاست دانوں پر ان ایویسمنٹ جو ہے را کرتی ہے اس کے مطلق تو بکواس نہیں کرتا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج محمود اچکزائی نے جس کے مطلق آج برملا یہ کہا ہم افسوس سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی میڈیا کہ کسی اینکر نے اس پہ وویلا نہیں مچایا کسی نے نہیں کہا کہ جناب اس پہ کوئی ایکچن آج پھر اس نے سریعام کہا جی بلوچستان میں میرا کوئی کارکن مرتا ہے یا کچھ ہوتا تو آئی ایس آئی بلکل اٹھاتی فاطمہ آپ پاکستان کے لیے کرتی ہیں آپ اپنی ذات کے لیے کرنا بھی پاکستان کے لیے جائے اور میں ماظرہ سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر انویسمنٹ کی تھی ان کی انویسمنٹ ضائع ہو گئی اگر آئی ایس آئی کسی کے بیچے کھری ہے تو وہ اس کے بیچے کھری ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے اور میں پاکستان کے ساتھ ہوں میں نے خدا کی قسم پولنگ سٹیشنوں میں دیکھا لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے راہ کو ووڈ نہیں دینا ہم نے ووڈ اس کو دینا جو پاکستان کے ساتھ کھرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے تھپے نہیں لگوائے کہ صرف آپ بھی ووڈ کاسٹ کرنے گئے میں بھی ووڈ کاسٹ کرنے گیا ہوں کسی فوجی نے پکڑا کہ تھپا نہیں لگایا اگر اس کا مطلب پاکستان کے امام نے اسے ایک جتایا ہے تو پاکستان کے آئی ایس آئی سے وہ محبت کرتی ہے پاکستان کی فوج سے محبت کرتی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرتی ہے تو جرم ہے یہ نہیں جرم ہے یہ اچھی بات ہے ہاں اگر آئی ایس آئی ایک ڈرزلٹ بھی ایسا کروا دیتی کہ کسی جیتے ہوئے کو خرا دیتی اس کو ثابت کر دیتے اور میں اور آپ بھی اس کے خلاف ہوتے کہ یہ وامی منڈیٹ ہے اگر کسی کے پیچھے کوئی کھری ہے تو یہ ہماری فوج ہے ہمارے لئے کھری ہو دوسرا بات دو ابھی ایک بات ہو رہی ہے مجھے افسوس سے آپ کی بریک بھی کرتا ہوں میں نام دے رہا ہوں کہ آج کالز ٹیپ ہوئی ہے آج یہ ثبوت مل گئے ہیں کہ جناب سابق حکومت کے فواد حسن فواد کے کچھ برے قریبی لوگ جن کو پتہ ہے آمیر کریم اتا تارر اور بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے صندوقوں سے پیسے نکال لی ہیں اور ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ جناب ازاد اور اقین کو خرید دیں ہر حال میں خرید دیں کہ اگر پنجاب میں گورنمنٹ ان کی نہ آئی یہ میں بالکل آپ یہ جو میں بات کہہ رہو اس کو میں آن بھی کروں گا اور اس کمہ سامنے ثبوت بھی میرے پاس ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہے اگر نہ ہی تو وہ تمام بیوروکریٹس جنرل پچھلی حکومت میں لوٹا ہے اچھا پن کمپنیاں نہیں سیونٹی ٹو کمپنیاں والے وہ سب اس رگرے میں آ جائیں گے اس لیے پنجاب میں حکومت بنانا نون لیگ نے ضروری سمجھا ہے اور اس کے لیے جو پیسوں کی آفر سوچار رہی ہیں کہ پچاس کروڑ بھی دیں گے فی ایم پی ہے یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں میں جن کہ میں نے نام لی ہے یہ سب ایکٹیو ہو چکے ہیں فواد حسن فواد یہ فواد حسن فواد کی ٹیم ہے جی اتا تارر صاحب جو سارا سارا دن بیٹھتے تھے جن کے قریبی عزیزہ ہار بھی گئی ہیں حافظہ باز سے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آمیر آمیر کریم یہ سارے جو ہیں یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قیادت کی بات سننی ہے سر وہ ان کے لوئیل ہیں انہوں نے کونی کے لیے کام کرنے وہ بیوروکریٹ ہیں وہ سرکاری مراغمین ہیں انہوں نے کیوں اس کو سننی ہے بات اس کا مطلب ہے یہی چیز ہاتم کرنی ہے یہ پاکستان یہ جنہوں لوگوں نے لوٹا ہے انہیں اتصاب کے لیے آنا پڑے گا انہیں نیپ گرفتار کرے نہیں کرے گی سر کچھ ہلکے کھلیں آپ ڈی جی خان خامر صاحب آپ کی طرف آوں گی ڈی جی خان کا رخ کریں این ای وان نائنٹی میں ظلفقہ خوصہ صاحب پہلے جیت رہے تھے دوبارہ گنتی ہوئی ہار گئے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جب سیالکورٹ کا آپ روک کریں تو اسمان ڈار صاحب کہہ رہے جی کہ جو میرے سات ہزار ووڈ تھے ان کو کینسل کیا گیا اس کو دوبارہ گنتی ہونی چاہیے سر یہ اب یہ بھی تو کچھ ایویڈینسز مل رہے ہیں نا سر یہ کیا نگلیجنس ہے یہ جتنے بھی آپ ایویڈینسز کی بات کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اچھ میں وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں بھی کوئی حلقہ کھولنے کی بات کرتا ہے وہ اس کی بات پوری ہونی چاہیے اور نمبر ٹو یہ اصل میں جو آپ کا کوئیسٹن چل رہا ہے ابھی زیاد احمد کے حوالے سے بھی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ فوج آئی ایس آئی یہ باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ آج کے دور میں امریکہ میں بھی اثر انزاز ہوتی ہے دنیا کے مخضب ممالک میں بھی اس کا ایک کردار ہوتا ہے اور میں اپنے تمام جو ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں اور ہمارے ساتھی جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اس موضوع کو بات کرتے ہیں کہ بینظیر بھٹو پہ الزام لگایا تھا نواز شریف نے کہ یہ انڈیا کے حوالے سے سیکیورٹی رسک ہیں بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں یہ الزام اتنا شدید تھا کہ اس وقت یہ جو نیشنل ڈیفنس کمیٹی ہے یہ اس وقت بنی تھی اور جب یہ نیشنل ڈیفنس کمیٹی بنی تھی انہی دنوں میں بینظیر بھٹو نے آرمی چیف اسلام بے کو تمغای جمہوریت بھی دیا تھا اس وقت میں جس اخبار میں کام کرتا تھا اس دن جو اس کی سرخی تھی وہ یہ تھی کہ فوج کو بلاخر شریک کے اقتدار کر لیا گیا فوج کی جو ایک قانون میں شکل دے دی گئی ہے اس سے ہم اس کو باہر نہیں نکال سکتے ہمیں یہ بیعث نہیں کرنی چاہیے ڈیفنیٹلی جتنے آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کے ریلیونس ہونے کے کہ جی آہ داندلیاں ہوئی ہیں داندلیاں ضرور ہوئی ہوں گی ہم اس کی وقالت نہیں کرتے لیکن یہ اجتماعی طور پر نہیں انفرادی طور پر ہوئی ہے اگر انفرادی طور پر نہ ہوتی تو پھر نون لیک کے لوگ جو ہے دوبارہ گنتی میں کیسے جیت جاتے ہیں تو انفرادی طور پر یہ میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں سوال کو سر I know this thing because جب عوام سوال ہم سے کرتی ہے تو آپ جسے سینئر صحافی آنیلسٹ اس کی بہترین مضاحت کر سکتے ہیں تو اس میں سر کوئی الزام تراشی نہیں نہ ہم بقالت کر رہے ہیں ہم تو ایک اوپن کر رہے ہیں چیز کو کہ بتائیں حقیقت کیا ہے تاکہ لوگوں کو سر ایک راہ مل جائے اور ایک ان کی جو گائیڈنس بہترین طریقے سے ہو کہ بھئی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ سیاستدان آئی روز فریس کانفرنس کرتے ہیں کہتے ہیں جی خلائی مخلوق آ گئی تو اسٹیبلشمنٹ ہے اوہ تو رانہ سناؤلہ صاحب نے فیصلہ باد میں کہا جی کہ دہشت گردانہ ان کا یہ ورڈ تھا دہشت گردی ہوئی ہے انتخابات میں متسر کیسے انتخابات کیسی دہشت گردی